سنگیت کی زبان ہے وہ ایک کی زبان ہے ابھی آپ جس کارڈ اس کو کہتے ہیں اس میں تین نوٹس ہوتے پاسا گا یا ساگا پا وہ اب تینوں ایک ساتھ بجات اس کو کارڈ کہ دیتے ہیں اگر ہم پہلے دھوتی پہنتے تھے کورتے پہنتے تھے اب ہم پتلون پہنتے ہیں سوٹ پہنتے ہیں تو غزل کو کارڈ کیوں نے پہنائے جائے اس کو آپ کیوں پیچھے رکھنا چاہتے ہیں یعنی یوں کہلے کہ کارڈ کا کورٹ کیوں نے پہنائے جائے یعنی جو پاسشرت اثر ہے اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں تو انسٹرومنٹس میں ہی نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دھنوں میں بھی بھارتی زمین پر قابو رکھتے ہوئے بھی آپ لوگ کہیں نہ کہیں انسٹرومنٹس کی وجہ سے ہو چاہے یا کمپوزیشن میں ایسی بات ہو اس کا اثر بھی تو دیکھتے ہیں ایک اثر ہے فلموں میں جیدہ اثر ہے ویسٹن ملوڈیز کا ویسٹن سٹائل کا جو ہے لیکن گزل میں میں سمجھتا ہم ابھی کم ہے گزل میں صرف اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ وہ ویسٹن انسٹرومنٹس ہم بھی ہم بھی اس کرتے ہیں لیکن ملوڈی میں ایڈانٹ تنک کہ وہاں پہ کچھ ویسٹن کمبینیشن ہے اچھا اور ایک چیز اب خاص طور پر میں چترہ جی سے ہی جاننا چاہوں گا کہ زبان کی جانکاری تو ایک ضروری شرط ہے کسی بھی طرح کے گانے کے لیے لیکن گزل میں کچھ خاص سنزٹیو ہوا کرتا ہے ماملہ تو اس میں آپ کا کیونکہ بنگال سے رشتہ ہے تو کوئی دکت آپ کو لگی کبھی یا جگجید بھائی کی وجہ سے وہ دکتیں آسان ہوتی چلی گئیں ہاں ایسا کہہ سکتے ہیں شروع شروع میں تو بہت دکت ہوئی آتی ہی نہیں تھی زبان بلکل گاہ تو ضرور لیتی تھی بچپن سے گاہ لیتی تھی لیکن وہ سن سن کے گانا بغایر سمجھ کے گانا وہ اور بات ہوتی ہے تو پھر جگجید جی نے کافی ہیلپ بندت کی اس فیلڈ میں درے درے سمجھ آنے لگا ابھی بھی خاص تو مجھے آتی نہیں لینگوچ سچ بات تو یہ ہے وہ تو میرے بولی سے آپ کو سمجھ کہے ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں اس لئے مجھے سوچنا پڑ رہا ہے لیکن لگتا تو نہیں ایسا نہیں میں لیکن ویسے ایک ایک گانا گانے سے پہلے ایک ایک گزل کہہ لیجی اتنا ضرور کرتی ہوں کہ اس پتیکلر گزل کی جتنی مشکلات ہوں کتنے بھی مشکل ورڈز ہو جس کے مجھے میننگس نہیں معلوم یا کچھ بھی اس کے مطلب ہو ساری باتیں پہلے میں اچھی طرح سے معلوم کر کے پھر ہی گانا شروع کرتی ہوں ایک الزام اکثر گانے والوں کے اوپر گزل گانے والوں پر آج کل آتا ہے کہ گیت مما گزل زیادہ آج کل گائی جاتی ہے کس بات کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گیت مما گزل ہو گئی ہے کیا گزل گائیکی کا بھی کوئی خاص پیٹرن ہوا کرتا ہے یہ تو دیکھیں اپنا اپنا ڈھنگ ہے اپنا اپنا نولج ہے آپ کو جتنا مسالہ آتا ہے جتنا مسالہ آپ ڈال سکتے ہیں باقی رہی گیت اور گزل آپ ایک گزل کو ایک گھنٹہ بھی گا سکتے ہیں اور ایک گزل کو آپ تین چار شیر ہوتے ہیں تین میرے میں ختم بھی ہو سکتی ہیں اس میں آپ ایک لائن کو روپیٹ کر رہے ہیں بار بار ایک ہی جگہ تان مار رہے ہیں بار بار یا سرگم بول رہے ہیں بار بار تو اس طرح کی جو پرپورمنس ہے اس میں آپ کی جو میوزک کی نولج ہے اس کو آپ امپوز کر رہے ہیں آرڈینس کے اوپر گزل کو پیچھے چھوڑ کے آپ اپنی نولج کو امپوز کر رہے ہیں وہ کریے ضرور کریے لیکن آج کل فاسٹ لائف ہے چاہلے ہم دلی جاتے تھے دو دن میں پہنچ دیتے تھے آج آدمی چاہتا ہے کہ دو گھنٹے میں دلی پہنچے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے آرڈینس کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ایک گھنٹے کو بیٹھ کے آدھا گھنٹہ ایک ہی گھنٹے سنے گے وہ چاہتے ہیں کہ دو داری گھنٹے کا پرواہم ہے اس میں کم سے کم بیس گھنٹے ہو ڈیفرنٹ کلام ہو ڈیفرنٹ شاعروں کلام ہو آج سی بات کہی آپ نے اس کی جگہ یہاں پر ڈال میں نمک جیسے یہ نہیں ہے یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے وہ کئی کئی خوبصورت لگتا ہے لیکن اس کا زیادہ جسے مرچی یا نمک ڈال دو دو پھر وہ برا لگے گا بالکل صحیح کر رہے ہیں آج چطرہ جی غزل گانے میں جگل بندی بھی آپ ہی لوگوں سے شروع ہوئی اور اگر شروع نہ بھی ہوئی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مقبولیت جو ہے آپ لوگوں سے ہی اس جگل بندی کو میل فی میل دونوں ایک ساتھ ایک چیز گھو گائیں تو اس میں آپ جو جگجید بھائی بٹوارہ کرتے ہیں کسی بھی غزل میں تو فی میل اینگل سامنے رہتا ہے اس شیر کے پیچھے جس کو چطرہ جی گاتی ہیں اور میل آپ کے سامنے یا کسی بھی غزل کو آپ باٹ سکتے ہی ہیں کسی بھی غزل کو نہیں باٹتے ہیں ایک تو جیسے جیتا جی بھول رہے ہیں ابھی کہ فی میل اینگل جی ایر میں ہو دوسرا ایک یونیورسل تھوٹ جس شیر میں ہو جو میل اور فی میل دونوں پہ جاتا ہو تو وہ میں اکثر ان سے گواتا ہوں اچھا اس کے کچھ ایڈوانٹیجز آپ کو خاص دکھائی دی دونوں ساتھ میں اگر کوئی چیز گاتے ہیں تو آڈینس کے اوپر ایک تو دیکھی یہ مونوٹنی ٹوٹ جاتی ہے اگر ایک ہی آواز آپ سنو رہے ہیں تین گھنٹے کان میں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد مونوٹن سے لگتی ہے ایک غزل میں نے گائی اس کے بعد ایک انہوں نے گائی تو ایک ویریشن جو ہے نا وہ کانوں کو بھی ملتا ہے کیونکہ اس کی آڈینس بھی بہت وائیڈ ہو گئی ہے غزل کی آپ کو تو معلوم ہے پہلے تو لوگ گھروں میں ہی غزل سنتے تھے یا کبھی کبھی گزل کا پروام ہوتا تھا اس میں بھی دو سو یا تین سو آدمی ابھی جو غزل کے پروام ہوتے ہیں ہم لنڈن میں گئے تھے ہلوٹ ہال میں تو چھ ہزار آدمی وہ ہال بھرا ہوا تھا اس کے بعد سن سٹی میں گئے سات ہزار آدمی ہال بھرا ہوا ہے یہ انڈیا میں مشیری فورٹ آڈیٹوریم دلی میں دھائی ہزار آدمی دو ہزار آدمی تو اس طرح کی آڈینس چندگڑ گئے چودہ ہزار آدمی روز گارڈن میں تو غزل سننے آئے وہ پیچھے چودہ ہزار میں کچھ سننے والے ہیں کچھ ایسے ہی آگئے ہیں کچھ تماشا دیکھنے آئے ہیں تو وہاں پہ صرف غزل نہیں رہتی واہاں پھر کچھ اپنی ہی کرنا پڑتا ہے وہ هبین کرنے کے لئے آشا آ چھれる کے ساتھ میں جب لوگ تالیاں بجاتے ہیں تال کے اندر تو کیسا لگتا ہے یعنی دیکھئے وہ وہ ایک ستیج گھول کرنے کا ترقیب ہے ترقیبی а کھی کہ وہ پاتیسپیشن ہو جاتی آورڈینس کی آگی علیس کی پاتیسپیشن شروع ہو گئی ہے اس کا مدلہ آپ کا پر غم جم جائے گا